موسیقی قبلہ دعا فرمائیے کہ جلدہ جلد سہتیاب ہو جاؤں وہ آہستہ سے کہتا اور مولوی ابول آنسو لاکر آسمان کی طرف انگلی اٹھاتا اور کہتا وہی شافی مطلق آپ کو صحت کلی عطا فرمائے گا آمین آمین لیکن ایک روز جب مولوی ابول چودری کے ہاں گیا تو وہاں سوائے اس کے ایک بیٹے کے اور کوئی نہ تھا چودری کی طبیعت بھی خلاف معمول سملی ہوئی تھی آج وہ حضب عادت تازیمن کچھ اٹھا لیکن کراہیا نہیں لڑکے کو اشارہ کر کے باہر بھیج دیا اور بولا بیٹیاں کیسی ہیں قبلہ الحمدللہ اچھی ہیں دعا گو ہیں سنا ہے بہت پیغام آ رہے ہیں مولوی ابول ابھی تک یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ لڑکیوں کے پیام ترفین کے درمیان سربستہ رازوں کی حیثیت رکھتے تھے وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جوانی کا ڈنکہ پٹتا ہے تو کوئی راز نہیں رہتا جی ہاں بہت آ رہے ہیں پھر کوئی فیصلہ فرمایا آپ نے جوزری مسلسل مولوی ابول کو دیکھے جا رہا تھا مولوی ابول کھپرا سا گیا کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے مگر محسوس کیا کہ اچانک تالو زبان اور حلق خوشک ہو گئے فیصلہ فرمایا آپ نے جی فیصلہ میں کیا کروں یہ تو اللہ جلے شان ہوئی ہی کرے گا جس خالی گھر میں خلال کے لیے تنکہ تک نہ ملے وہاں بیٹیوں کے رشتے کون تیہ کرتا بھرے قبلہ کیا میں مر گیا ہوں ارے آپ کے دشمن مرے ارے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ تندرست ہو جائیں تو پھر دونوں بیٹھ کر تیہ کر لیں گے جی ہاں فوراں تیہ ہو جانا چاہیے گھر میں جوان لڑکی بیٹھی ہو تو ایک ایک دن ایک ایک صدی بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب سامان کر دے گا وہ زیفہ تو باقاعدہ پہنچ رہا ہے نا قبلہ جی ہاں جی ہاں باقاعدہ جی 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 اللہ قبول فرمائے آمین کچھ دیر خاموشی رہی چودری ذرا سکرہا پھر بولا سنا ہے بیٹی مہرون نسان اور شمی محمد کی تو خوب نب رہی ہے پر ساس اس کے پاؤں نہیں ٹکنے دیتی جی ہاں لیکن میں نے کبھی کوئی دخل نہیں دیا بیٹی بیعہ دی جائے تو پرائی ہو جاتی ہے پر ساس سے کیوں نہیں بنتی ارے بس وہی غریبی مفلسی کے تانے تو کنگلی ہے تو سکھے ٹکڑوں پر پلی ہے تیرے کپڑوں سے کفن کی بو آتی ہے تو اپنے ساتھ خاک لائی ہے وہی عورتوں کے تانے اب میں کیا بتاؤں ہم بیٹی پرائی نہیں ہو جاتی قبلہ بیعہ کے بعد تو اس کے حقوق بڑھ جاتے ہیں اب اگر ساس اس قسم کی ہے تو آپ کا فرض ہے کہ اسے تانوں کا موقع ہی نہ دیں وہ بیٹی مہرن نسا کو کنگلی کہتی ہے نا اب ہماری بیٹی کے بچہ ہوگا تو اس کے لئے آپ ریشم کے کپڑے اور تلائی ٹوپیاں اور سونے کے گھونگروں والے کنگن بھیج دیں کس طرح بیٹی کا مان بڑھے گا اور بڑھیہ کی پلید زبان بھی کٹ جائے گی ٹھیک ہے نا قبلہ ہاں ٹھیک ہے مگر ایک حد تک محال بھی ہے یہ سب سامان آخر آئے گا کہاں سے اور کیا عارف کی مانے آج سے آٹھ مہینے پہلے مہرن کے بارے میں جو اندازہ لگایا تھا وہ درست تھا اب مالوی کا وہاں دیر تک نچلا بیٹھے رہنا مشکل تھا کیا سج مچ مہرن بیٹی کے بچہ پیدا ہونے والا ہے اس نے تو زیبو نسان سے کبھی پوچھا ہی نہیں تھا اور زیبو نسان نے بھی ہیا کے مارے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی اسے معلوم تھا کہ مالوی ابل بیٹیوں کے پیٹوں کو ٹٹولتے پھڑنے کے سخت خلاف ہے عارف کی مان یا اللہ خدا خیر کرے چودری کیسا ہے عارف کی مان سنو مہرن بیٹی کیسی ہے تمہیں کس نے بتایا کب تک ہوگا بس اللہ چاہے گا تو آج کل میں پر تمہیں کس نے بتایا بس یہی موقع ہے جب ہم مہرن بیٹی کو اس کے ساس کے تانوں سے چھٹکارہ دلا سکتے ہیں ہم اپنے نواسے نواسوں کے لیے بہت سا اللہ کرے نواسہ ہو جو کچھ بھی ہو ہم بچے کے لیے بہت سارا سامان بھیج کر اپنی بیٹی کا مان بڑھائیں گے اور اس بدبخت بڑیا کی پلید کی زبان کھیچ لیں گے ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہے نا کہنا تو بڑا آسان ہے پر کروگے کہاں سے توقل عارف کی مان توقل مولوی عبول کے ذہن میں چودری فتیداد کا میٹھا ہمدردانہ لہجہ گھوم رہا تھا شام ہوتے ہی زیبو نسا نے برکہ اڑھا عارف کو ساتھ لیا اور مہرون نسا کے ہاں چلی گئی رات گئے واپس آئی برکے کو ایک طرف رکھ کر آہستہ سے بولی عارف کی اببہ جاگ رہے ہو گیا کیوں بڑی تکلیف میں ہے مہرون بیٹی شمی محمد تو رو رہا تھا بیچارہ شاید کل تک ہو جائے گا دوسرے روز بھی کچھ ایسی کیفیت رہی جب بیٹی مارے درد کی چیختی ہے اور ماں باپ مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتے اور پھر آدھی رات کو ایک نائن نے ڈھوڑی کا دروازہ کھٹ کھٹایا مولوی عبول نے لپک کر زنجیر کھول دی مہرون کے ہاں بیٹا ہوا تھا سارا گھر جاگ اٹھا اور جب کافی دیر کے بعد سب اپنی اپنی مسکراہٹیں سمیٹ کر اُنگنے لگے تو مولوی عبول زیبن نسحہ کے پاس آیا اب کیا ہوگا چودری کیسا ہے اللہ تعالی رحم فرمائے ارے میں تو کہتی ہوں تلائی ٹوپیوں اور سونے کے کنگنوں کو تو چھوک بھاڑ میں اگر ریشم کا ایک ایک چولہ چنی ہی بنوالیں تو ناک رہ جائے گی کوئی سبیل ہے سبیل تمہاری اقل بھی تو ایڑیوں میں ہے اور جانے وہاں ہے بھی کی نہیں سات بیٹیاں ہیں اور پیٹی کے بیعہ میں کپڑے لتے گہنے یہاں تک کہ انگلیوں کے چھلے بھی جہیز میں دے ڈالے آخر ایک بھوکے مرجلے امام مسجد کی بیٹی کا بیعہ تھا کوئی نوابزادی تو تھی نہیں اب ہاتھ بھر لونڈا پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے دو ہاتھ کا کپڑا بھی موجود نہیں ہے اور پوچھتی ہے کہ سبیل ہے نہیں ہے کوئی سبیل و بیل کفن بھی تو نہیں جو اٹھا کر نواسے کو پہنا دیا ارے بکنے کیوں لگے کفن پہنے اس کے دشمن اللہ کرے وہ سہرہ باندھے اب یہ تو مجھ سے نہ ہوگا کہ خالی ہاتھ لٹکاتی ہوئی محرون کے پاس جاؤں اس کی کمینی ساس کے سامنے اور زبانی زبانی قربان ہو کر واپس آ جاؤں لانتوں کی گٹھی اٹھا کر مجھ سے تو نہیں ہوگا یہ سب ارے جینا جیرن ہو جائے گا میری بیٹی کا ساس ناک میں دم کر دے گی اس کا آنکھیں نہیں اٹھ سکیں گی کسی کے سامنے زبیدہ اور شمسن کو بھی کوئی نہیں پوچھے گا ارے سب کو پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ تھا وہ ایک دم اگل بیٹھے اور اب وہی سوکھے ٹکڑے توڑتے پھرتے ہیں بیٹیاں ہماری ساری عمر کنوانیاں بیٹھی رہ جائیں گی تو بیٹھی رہیں اب کہو تو سر پھوڑا لوں اپنا کہہ جو دیا میرے پاس کفن تک نہیں اب تو ریشم کا کپڑا مانگتی ہے کچھ نہیں ہے میرے پاس سمجھی اور یہ کہتے ہوئے مولوی ابول باہر نکل گیا زیبو نسان کچھ دیر تک اس خیال سے چپ چاپ بیٹھی رہی کہ آنگر میں کچھ دیر ٹہل کر اندر آ جائے گا اے اللہ کیا ہوگا اور زبیدہ اور شمسن تڑپ کر بستروں میں سے نکلیں اور بلگتی ہوئی اپنی ماں سے لپڑ گئیں مولوی ابول سیدھا مسجد میں گیا وضو کر کے دیر تک تحجد پڑتا رہا پھر صبح کی آزان دے کر کلام پاک کی تلاوہ شروع کر دی چند نمازی آئے تو جماعت کرائی اور سورج تلو ہونے پر گھر آ گیا تو زیبو نسان اسی جگہ پر بیٹھی اپنی سوجی آنکھوں سے دیوار کو گھورے جا رہی تھی اور زیبو نسان اس کے پاس گھٹریاں بنی پڑی ہوئی سو رہی تھی وہ مجرموں کی طرح چپکے سے اپنی چار پائے تک گیا اور یوں بے حصو حرکت بیٹھ گیا جیسے اسے تصویر اتر وانا ہے زیبو نسان کی نظریں دیوار سے اتر کر زمیر پر جم گئیں مولوی ابول کی نظروں نے ان کا تاقب کیا مگر مڈھ بھیڑ نہ ہو سکی پھر جانے اسے کیا خیال آیا کہ اس نے زور کی ایک آہ بھری اب زیبو نسان سے رہا نہ گیا فوراں اس کی طرف دیکھنے لگی مولوی ابول کے ہونٹوں پر اور اس کی آنکھوں نے کہا ادھر آ جاؤ کہاں چلے گئے تھے مسجد میں کیوں گئے تھے کیوں جاتے ہیں کچھ سوچا ہاں کیا یہی کہ صبح ہو گئی ہے تمہیں تو ماں ہونے کی وجہ سے مہرون کیا رات کو ہی جانا چاہیے تھا رات کو نہ جا سکی تو کوئی بات نہیں اس وقت جانا ضروری ہے خالی ہاتھ نہیں پھر یہی تو سوچ رہا ہوں کہ تم نے کیا سوچا یہی کہ کہیں سے دس روپے تک قرضہ مل جائے گا مولوی ابول نے بھویں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہ گیا پھر ہونٹوں کو سکیڑ کر زمین کو گھورا اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر یوں آہستہ آہستہ اٹھا جیسے کمہ ٹوٹی ہوئی ہے ابول برکات کو کون اقل کا اندھا قرضہ دے گا عارف کی ماں مجھے تو سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں سوکھے ٹکڑے پیٹ میں جا کر آنکھوں سے جھانکنے لگتے ہیں مجھے تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے آج نواسے کے لیے دو گز کپڑا نہ بھیج سکا تو پھر اس گاؤں میں کاہے کو رہوں گا زیبونیسا بڑی مہارت سے امڑے ہوئے آنسو پی گئی چودری کیسا ہے وہیں جاتا ہوں ذرا سا بھی اچھا ہوا تو محرون کا ضرور پوچھے گا ہو سکتا ہے اللہ کوئی سبیل پیدا کرتے مولوی ابول کافی دیر تک واپس نہ آیا زیبونیسا نے برکے کو جھاڑ کر الگنی پر ڈال دیا اور عارف کو موہا دھونے اور تیار ہو جانے کو کہا زبیدہ اور شمسون نے زد کی وہ بھی اپنے بھانجے کو دیکھنے جائیں گی ابھی ٹھہرے بیٹی زیبونیسا یوں آہستہ سے بولی جیسے اس وقت ذرا سی بھی بلند آواز سے کوئی چیز چھن سے ٹوٹ کر رہ جائے گی انتظار بس انتظار ماں کے ٹیور دیکھ کر بچے بھی سہمیں بیٹھے تھے اور ماں چڑیا کے اڑنے تک سے چونک کر ڈیوڑی کی طرف دیکھنے لگتی تھی اور پھر ڈیوڑی کے کیوار دھڑاک سے بچ کر کھلے اور مولوی اپل زندگی میں شاید پہلی بار بھاگتا اور ہاپتا ہوا اندر آیا اور چلایا عارف کی ماں عارف کی ماں کیا ہوا زیبونیسا باہر لپکی اور اس کے پیچھے زبیدہ شمسون عارف کمرن عمدہ اور دوسرے سب بچے یوں نکلے جیسے کمرے میں سے کسی بھگلے نے انہیں اٹھا کر باہر پھیک دیا ہے مبارک ہو عارف کی ماں مبارک ہو کیا ہوا ارے تم یہاں نواسے کے چولے کو رو رہی تھی اللہ تعالی نے چولے چننی ٹوپی تک کا اندزام فرما دیا کیا جنازے پر کچھ نہ کچھ تو بیس روپے تو ضرور ملیں گے ابھی کچھ دیر میں جنازہ اٹھے گا چودری فتیداد مر گیا نا ہائے اللہ یہ کیا ہوا زیبون نسا نے اس زور سے اپنی چھاتی پر دوہتر مارا کہ بچے تک دہل کرو دیئے اور پھر ایک دم جیسے کسی نے مولوی ابول کو گردن سے دبوچ لیا اس کی اوپر اٹھی ہوئی پتلیاں بہت اوپر اٹھ گئیں پھر ایک لمحے کے دردناک سناٹے کے بعد مولوی ابول جو مرد کے چلا چلا کر رونے کو ناجائز اور خلاف شرع قرار دیتا تھا چلا چلا کر رونے لگا اور بچوں کی طرح پاؤں پٹکتا ہوا ڈیوڑی کے دروازے میں سے نکل کر باہر گلی میں بھاگ گیا موسیقی 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 موسیقی